بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ رہتے ہیں اب جنرل امجد شویب نے بہت بڑی وارننگ دی ہے عمران خان کو دیکھیں جنرل امجد شویب نے کہا ہے کہ عمران خان سے اس وقت ڈیتھ وارنڈ کے اوپر سائن لیے جانے ہیں دستخط لیے جانے ہیں اب آپ نے معاملہ سمجھنا دیکھیں اب آپ نے اس ٹائم جو پاکستان کی کرنٹ سیچویشن جو پریزنٹ سیچویشن ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اس کو یہ ڈیتھ وارنڈ کے اوپر سائن کرنے کا مدلب کیا ہے اب آپ نے سمجھنا ہے آئی ایم ایف آیا ہوا تھا پچھلے دنوں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر آکے شباہ شریف اساقڈار یہ جو حکومت ہے نہ اہلوں کی چوروں اور ڈاکوں کا جو ٹولہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے آکے بات چیت کی مذاکرات کیے مذاکرات ہو گئے ہیں ناکام اور ناکام کس بات پہ ہوئے ہیں ناکام اس بات پہ ہوئے ہیں کہ آئی محف نے کہا ہے کہ آپ نے آپ نے تو سائن کرنا ہی کرنا ہی ہے کیونکہ آپ نے کرزہ لینا ہے آپ نے لون لینا ہے آپ نے کسٹ لینی ہے آپ حکومت میں ہیں آپ تو سائن کریں گے ہی کریں گے لیکن آپ نے جو اوپوزیشن ہے اور اوپوزیشن کے اندر کون ہے ان کا اشارہ کس طرف تھا ان کا اشارہ تھا اصل میں عمران خان کی طرف انہوں نے کہا کہ اوپوزیشن کی اس ٹائم جو سب سے بڑی پارٹی ہے آپ نے اس کے دستخط بھی اس معایدے کے اوپر کروانے ہیں اس معایدے کے اوپر آپ نے یعنی کہ عمران خان کے دستخط کروانے ہیں اب عمران خان سے دستخط کروانے کا کیوں کا آئیم ایف نے دیکھیں یہ آپ نے سمجھنا ہے آئیم ایف نے یہاں پر تمام چیزیں کہتی ہیں کہ آپ نے یہ گیس مہنگی کرنی ہے آپ نے بیجلی مہنگی پیٹرول مہنگا کرنا ہے ڈالر اتنا مہنگا کرنا ہے آپ نے ملک کے اندر اتنے عرب کے ٹیکس لگانے ہیں یہ سارا کچھ تو حکومت اگری کر گئی حکومت کو کس چیز کی فکر ہے حکومت تو صرف اپنا حکومت کری ہے اقتدار میں بیٹے ہوئی بھرتیاں ہو رہی ہیں کابینہ کے اندر وہ تو جو آئیم ایف اس کو کہتا ہے یہ کرتے چلے جا رہے ہیں گیس بھی اب انہوں نے مہنگی کر دی لیکن آئیم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے عمران خان سے سائن ہر حال میں کروانے ہیں عمران خان سے سائن کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر چلے جاتے ہیں دیکھیں آئیم ایف کو بھی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں آئیم ایف کو بھی ان کے اوپر اعتبار نہیں اگر آپ چلے جاتے ہیں یہاں پر کوئی دو مہینے ایک مہینہ یا ایک دو ہفتے رہنے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں اس کے بعد عمران خان کی پاپلارٹی ہے عمران خان الیکشن ہوتے ہیں عمران خان ٹو ترڈ میجورٹی لے کے آ جائے گا اس کے بعد آخر کار وزریعظم تو عمران خان نے ہونا ہے پھر سارے کے سارے فیصلے تو عمران خان نے کرنے ہیں حکومت تو عمران خان کیوں ہونی ہے اور عمران خان اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آئیم ایف کو تو ویسے ہی صاف انکار کر چکا ہے آئیم ایف سے تو جس طرح سے عمران خان بات کرتا ہے پاکستان کے اندر تاریخ میں کبھی کسی نے اس طریقے سے بات کی نہیں آئیم ایف کو تو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کسی کی بات سنتا نہیں عمران خان جو بڑا سٹریٹ فاروڈ آتمی ہے اس نے تو امریکہ تک کو کہہ دیا تھا ایپسلوٹی ناٹ تو یہ کس طرح سے بات سنے گا اس وجہ سے یہ آئیم ایف نے کہا ہے کہ عمران خان سے آپ دستخط کروائیں سائن کروائیں سگنیچر کروائیں اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ٹیل کریں گے اب آئیم ایف نے یہاں سے اٹھ کے چلے گئے اب آپ نے سیچویشن کو سمجھنا ہے کہ اس حاق دار جو اس ٹائم وزیر خزانہ اس نے جا کے ملاقات کی ہے صدر عارف علوی کے ساتھ یہ اب آپ نے سمجھنا ہے اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے اس حاق دار اصل میں پہنچا ہے صدر عارف علوی کے پاس اور یہ کہا ہے کہ اس ٹائم عمران خان کے دستخط عمران خان کے سگنیچر بڑے ضروری آئیم ایپ کے اوپر مہدے کے اوپر صدر عارف علوی کو پہلی عمران خان کا پیغام پہنچا ہوا ہے صدر عارف علوی نے کہا ہے سائن کروانے کی پہلی شرط اور آخری شرط عمران خان کی طرف سے یہ ہے کہ آپ الیکشن انڈامز کریں اب اس کے اوپر یہ حکومت پھسی ہوئی عصاق دار بار بار پہنچ رہا ہے بار بار ان کے ساتھ مزاقرات کے لیے پہنچ رہا ہے عصاق دار کی ڈال نہیں گل رہی اس سے پہلے بھی عصاق دار کافی دفعہ پہنچا ہے صدر کے پاس لیکن ڈال نہیں گل رہی صدر اس ٹائم بڑا کٹیگوریکلی پیغام دے چکا ہے عمران خان کی طرف سے کہ سائن تو بھول جائیں آپ سائن تو بلکل نہیں ہونے جتنی دے تک آپ لوگوں نے الیکشن انانس نہیں کرنے جتنی دے تک آپ نے اسیملی ڈیزولف نہیں کرنی جتنی دے تک شہباز شریف کا استیفہ نہیں آنا سائن تو آپ بھول جائیں اب اس کے اوپر بڑا کٹیگوریکلی بتا دیا ہے عمران خان نے اور یہی وہ چیز ہے عمران خان کو جو وارننگ ملی ہے یہی وہ چیز ہے اس کے اوپر عمران خان نے بڑا دو ٹوک انداز میں ان کو بتا دیا ہے کہ میں نے کسی چیز کے اوپر سائن نہیں کرنے اور اسی بارے میں اسی بارے میں جنرل عمزت سویب نے کہا ہے کہ یہ آئیم ایف دیکھیں آئیم ایف کا اب آپ نے معاملہ سمجھنا ہے کہ آئیم ایف کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے آئیم ایف اصل میں ہے سی آئی اے کا ٹول اور سی آئی اے اس کو آپریٹ کر رہا ہے امریکہ اس کو آپریٹ کر رہا ہے امریکہ اس کو اس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کو کنٹرول کریں پاکستان کے اندر اپنے فوجی اڈے قائم کریں پاکستان کے اندر ہم اپنی بیسس بنائیں اور وہاں سے ہم ٹی ٹی بی افغان طالبان افغانستان کے اندر آپریشن دبارہ سے جنگ شروع کریں اور چائنہ کی انٹیلیجنس کریں چائنہ کی جاسوسی کریں اور پورے خطے کو کنٹرول کریں پاکستان کے اندرے بیٹھ کر پاکستان کو بھی کنٹرول کریں یہ امریکہ چاہتا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ آئی ایم ایف کے ذریعے سے پاکستان کو جکڑنا چاہتا ہے کرزوں میں اب پاکستان کے پاس ان لوگوں کی نا اہلی کی وجہ سے پاکستان کے پاس اس ٹائم جو ریزرب ہیں وہ تین ساڑھے تین عرب ڈالرز رہ گئے ہیں اسی لیے تو یہ یو ای سے تغلے کرتے ہیں سعودی عرب سے بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں لیکن وہ انہوں نے بھی انکار کر دیا کوئی ملک آخر کتنا پیسہ دے سکتا ہے آپ کو کوئی کتنا آپ کو امداد کر سکتا ہے تو یہ اب ہر طرف سے انکار ہو گیا اب امران خان نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ دستخط تو نہیں ہونے والے دستخط کسی صورت نہیں ہوں گے جتنی دیر تک پاکستان میں الیکشن انانس نہیں کیا جاتے یہ دو ٹوک انداز میں امران خان نے بتاتی ہے اب یہ جو ملاقات حساکڈار اسی وجہ سے تو پہنچا ہے اس نے جا کی وہاں پر رونا رویا حساکڈار نے صدر عارف علی کے سامنے امران خان نے کہا ہے کہ میں کوئی دستخط نہیں کرنے والا اور اس کی جو ورننگ تھی اس کی جو پہلے سے اطلاع تھی وہ جنرل عمزد شویب نے دے دی انہوں نے بتا دیا کہ پاکستان کے اندر حالات تو بہت برے ہیں پاکستان تو ہر وقت ہر وقت اس ٹائم دلتل میں پھستا جا رہا ہے اور کہیں سے معاشی کیونکہ آئیم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی دیکھیں اب آپ نے یہ بھی سمجھ رہا ہے امران خان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس چیز کی ذمہ داری نہیں لوں گا آئیم ایف کے ساتھ جب ڈیل ہونی ہے تو اس کے بعد جو یہاں پر طوفان آنا ہے مہنگائی کا طوفان کیامت آنی ہے مہنگائی کی اسے تو عوام بیچاری مر جانی ہے یہ چاہتے ہیں ہم امران خان کو بھی اس میں ذمہ دار ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جی وہ تو امران خان نے بھی دستقت کیے ہوئے امران خان نے بھی سائن کی ہوئے امران خان جمجھ گیا اس بات کو یہی وہ ڈیتھ وارنٹ ہے یہی وہ ٹرائپ ہے جس میں یہ حکومت شہباز شریف حساق دار اور حکومت پی ڈی ایم امران خان کو ٹرائپ کرنا چاہتے ہیں لیکن امران خان کو پتہ ہے اس بات کا امران خان نے اس چیز کو ڈیل کیا ہوئے امران خان اس سیچویشن سے گزرا ہوئے امران خان کو پتہ ہے اسی وجہ سے وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والا موسیقی